ہیلو جی اسلام علیکم و علیکم بیک ٹو می چینل میں ناما زفر تو یار آج جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں بہت دنوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں سبا ابراہیم کی ویڈیو اور وہ ہے اللہ کی یہی مرضی تھی تینکیو فور ایویٹن اب یہ مجھے نہیں آرہا آپ سمجھ کے یہ خوشی والا ہے یہاں انہوں نے کوئی ویسے بھیش کیا تو دیکھتے ہیں ریکویسٹ آرید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم فرمان السلام علیکم میں امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ہوگی اور ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ علیکم سبا بھی ٹھیک ہے تو آج ہے عاد تاریخ اور ہم جا رہے ہیں ان کے گیاں حلیقت رہا ہے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے السبا بہت دورا رہی ہے تو بس آپ لوگ دعا کریے اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھی ہم لوگ جاتے ہیں اس کی اپنا پڑاتے ہیں فر Gall Baltimore چیز کا سببات گیاں ہاں اچھا لو کوئی نہیں چھلو تمہارے چپڑ گا ہے؟ نہیں چھلو پھر پندرہ دن کے بعد سبھا اس روم سے باہر رہ گئی پندرہ دن اچھا لگا ہے؟ آرہا ہمت دیگا ہمت سے ہر چیز ہوتی ہے بس آرہ مسجد ہے آب ہی گئے ہم بھی پہلے سے ٹھیک ہے جیسا ہمیں آپ کو بتانا تھا آٹھ تاریخ کو سبھا کا اسکین تھا تو سبھا اندر تھی میں باہر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اور مجھے عجیب سی بیچانی ہوتا ہے کہ پتہ نے اندر کیا ہوگا لیکن ایک امید تھی کہ دل میں سبھو اچھا ہوگا کیونکہ جیسا ڈاکٹر نے بولا تھا تو سبھا ویسے ہی پروپر طریقے سے پورا بیڈریس وہ کیا ایک امید ہو گئی تھی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ابھی سبھو صحیح ہو گیا ہے تو شاید سبھو اچھا ہوگا لیکن ڈاکٹر نے پہلے ہی بولا تھا بھابی لوگوں سے بچے کی ہرٹ بیٹ کچھ اوپر نیچے سبھا کو بھی شاید تھوڑا سا ڈاکٹر نے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے سبھو صحیح ہوگی لیکن بچے کی ہرٹ بیٹ اوپر نیچے تو اسے سبھو صحیح ہوگی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی سبھا تو سب کو ایک امید ہو گئی اور جب ڈاکٹر نے سکین کیا اندر اس کو لے گیا سکین کیا اور میں تو باہر تھا تو اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے آواز دی کہ آپ اندر آ جائیے آپ ان کے ہزبینڈے تو میں اندر گیا تو ڈاکٹر بولے کہ آپ آئے ہیں اور مجھے یہ تھا کہ مطلب میں آپ کو مجھے پوچھا تھا کہ ان کو بلانا ہے بتانا ہے جیسے ہی میں اندر روم میں انٹر کر رہا ہوں تو سامنے وہاں پہ ایک بندی بیٹھی تھی تو مجھے الکی سے مسکرائے تو مجھے لگا کچھ میرے لئے کچھ گوڈ نیوز ہوگی بٹ ڈاکٹر نے جیسے میں پاس میں گیا تو سامنے وہاں پہ چپ چپ لیٹھی تو میں سمجھ رہا کہ سامنے بولے تو کچھ گڑھ بڑھ ہے تو ڈاکٹر نے مجھ سے بولا کہ بچے میں ہرٹ بیٹ نہیں ہے تو وہ جو پل تھا مطلب مجھے لگا تھا کہ کیا ہو گیا مجھے کچھ نہیں پتا تک کیا ہو گیا میں سامنے کو دیکھ رہا ہوں اور سبھا مجھے دیکھ رہی ہے اور بس اس کے بات کچھ نہیں کیا کر سکتے اس میں وہاں سے باہر نکلے پھر ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تو سبھا نے وہاں تک بہت ہمت لکھائی لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں اس نے رو دیا پھر آگے ہم نے ڈاکٹر سے بات کری کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ڈاکٹر نے بہت سمجھایا سبھا کو اس نے مجھے بھی سمجھایا پھر میں گھر لے کے آیا ڈاکٹر نے اگلے دن ہم کو صبح ساڑھے چھے بجے بھلایا ہے وہ دن ہمارے لیے زندگی کا سب سے برا دن تھا اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ واقعی سبھے لیے برا دن ہوگا ساڑھے چھے بجے ہم نکلے تھے پوری رات نید نہیں آ رہی تھی تو ہم مہاں صبح گئے ڈاکٹر نے بولا کہ ساڑھے آٹھ تک ہم آگے کرسیدر کے لیے اوٹی پہ لے جائیں گے وہ جو ٹائم تھا اس وقت میں اور بھاوی سبھا سے باتیں کر رہے تھے سمجھا رہے تھے لیکن اس دن میں نے سبھا کو دیکھا پہلی بار میں نے سبھا کو دیکھا جو اندر سے سٹرونگ ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے اوٹی میں جائے گی اتنا ڈرتی ہی ہر چیز کے لیے اکیلے اس کو جانا تھا وہاں پہ لیکن سبھا نے اس دن ہمت دکھائی رو ہی نہیں گھبرائی نہیں بلکہ اس دن ہمیں مجھے سمجھا رہی تھی ہمت رکھو ہمت رکھو اور اندر جاتی جا رہی مجھ سے ہاں ٹھیک ہے ہاں کوئی بات نہیں ہمت رکھو ہمت رکھو اور اندر اس کو ڈاکٹر مطلب جو بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے میں میرے دماغ میں وہ ریپیٹ ہوں گے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو بس میں جا کے باہر بیٹھ گئے اور پندرہ میٹ کے بعد میرے فینسو ڈاکٹر آتی ہے سبھا ٹھیک ہے تو تھوڑا اللہ مجھے سکون میں نے بھابی کو فون کرتا ہے کہ بھابی اب سبھا ٹھیک مطلب اس کا ہو گیا ہے اور پندرہ سے بیٹھ میں اس کو روم میں آکے شیف کریں گے تو اس دوران جو چیزیں تھیں میں نے تھوڑا تھوڑا جتنا مجھ سے بنا میں نے آپ لوگوں کے لئے شوٹ کر لیا تھا جب سبھا کو لے گیا رہے تھے کوئی نہیں یہ چلتا رہتے نظام دنیا کا پوری کوشش کی پورا خیال رکھا پورے دھر والوں آپ سب نے بہت یہ تو لکی ہے کہ خیال رکھ سکتا ہے وہ ٹائم کا وہ ہمت سے کر گیا لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے اللہ کو منظور ہوتا ہے اس ہی میں بھیتا ہے سامنے بیٹھیں ہم تو ہر چیز میں ہر حال میں ہمیں صبر کر لیا ہے باہت چیزیں نہ دینا وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہیں چیک کب باہت چک باہت چک مدرس اے باہت چکے بنگا ہمارے باہت چکے بنگا میں ہمارے ہمارے ap مطلب اتنے لوگ فکر مند تھے تمہیں لے کے کہ لوگ مسید بھی کر رہے تھے مجھے بھی لوگ ان کے پاس نمبر تھا وہ لوگ مجھے گول کر رہے گئے سمجھنا تھا کہ میں کہیسے سب کو بتاؤں تو پریر مسجل نہیں نہیں کہ یہ مسکتا نہیں آپ ہی بتایا جائے تو فی میرا کسی کو نہیں سا لگتا ہے ہم لوگ اس کو میں اتنا سٹرونگ بن گئتا تھا تھوڑا تھوڑا اس لیے ٹھیک ہوں کہ ہم لوگ اس کے حمد دے رہے ہیں بڑھ میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی چار پانے دن وہ آپ کو یاد ہوگا یہ لاس دی سمبر کے تیس چویس بے شک یہی چیز مجھ نہیں پتہ دیا یہ ویڈیو میرے سے ریٹ کر دیا تو بس زندگی میں انسان کے اچھے پردین آتے ہیں اور وہ بھی کر جاتے ہیں نظام ہے یار چلنا ہے لوگ مر جاتے ہیں پھر بھی تو رہنا پڑتا اللہ کی مرگی تو بس اب تمہیں حمد دکھانا ہے اور حمد سے رہنا ہے ٹھیک ہے اور باقی میرے ذمہ داری ہے کہ میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ سبا کا دھیان وہاں سے ہٹا ہوں کیونکہ اس کے جب بھی وہ اکیلے ہوگی نا تو اس کا دماغ وہیں سب چیزوں میں چلتا ہے یہ چیز یہ میرے خواہ سے مرد کو زیادہ جگہ دوننا چاہیے اس چیز میں سٹرونگ بنانے میں مرد کو جیسے ابھی سنی نے کہا اور ہمیشہ ہمیں سنائے کے بلوک کرو ڈیلی میں یہی کہوں گا بلوک کرو ڈیلی کیونکہ بیجی رہے تھا کیونکہ مجھے تو بتانے کی بھی احمد نہیں تھی اور اتنا ہی سنی کو برا لگا ہے لیکن اک لڑکوں میں ہوتا ہے نا کی وہ سٹرونگ رہتے سپورٹ کرتے اور اپنا ایموشن نہیں دکھاتے ہیں کافی باہر اس کی آس ہوا ہے کافی باہر ایسا ہوا لیکن جنی تو تمہیں سیم سیمی ہے پھر اے اوٹی میں لے کے جا رہے تھے اوٹی میں جب لے کے جا رہے تھے اسی لئے اوزے میں نہیں رہی تھی اسپیشلی سنی کے لیے کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا اب اس سے ایک دن پیرا یہ نہیں کہ رہنا نہیں آتا میں جنی میں باہر داتوں میں رہنا ہوتا ہوں بٹے کس چیز کی در ہے کیوں بیٹ چکی ہے اوٹی میں جانے کا سب سے ادر یہ تھا کہ پہلی بار جا رہی تھی کبھی میں ایسی درپوک ہو بھی یہ لگ رہے تھا دمارا خوش آئے تھا کہ نہیں آئے گا مجھ سے بول لے تھی کہ پتہ نہیں میں جندر آؤں گی نہیں آؤں گی ایسی نیگی تھی آؤں گیا اور یہ لگ رہا تھا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا تو بس اس کے لئے میں نے بلکل بھی نہیں اپنے آسو کو کرے تو بس رنس اپنا خیار رکھے گا اور ابھی ہم چلتے پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ سے ملتے رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں دیلی بناو یار لوگ اگر میرا دیکھیں یہ تو ان کو بتانا کہ دیلی بناو یہ چیز نکل جائے گی انشاءاللہ جلدی موکونا ہونا ہی پڑتا ہے یہ اپنے پہ بیچ چکی ہے مجھے یہاں رہا تھا ہی دیسنبر ہے اور جب دیپی کا اور شوی بیبرین کا آیا تھا نا بلوگ انہوں نے انانس کیا تھا تو تب بھی میں یہ کہا تھا کہ یہ مجھے پتا ہے تو وہ میرا اشارہ اسی طرف تھا تو میں ہوتے ساتھ ہی میرا آگے عمرے کا پلان تھا تو میں ادھر میں نکل گیا بٹ بہت ہی مشکل ہے ٹائم ہوتا ہے اور مرد کو سٹرونگ بننا پڑتا ہے عورت کو تب بھی ہنسلہ مل سکتے ہیں اگر اس کا مرد اس کے ساتھ ہے باقی نظام تو ایسے چلتا رہتا ہے کوئی بات نہیں یار نیکس ٹائم سے ہی مجھے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کی دین ہے اللہ نے جب دینا ہوا دین ہے تو تو مجھے تو اپنا ریکوئیٹ ہو گیا سارا اب میں پوست ہو رہی ہوں آپ کو ادھر بٹانے بیٹھا نا تو وہ میرے گھال سے کوئی بیس پچیس میں بزر جائیں کیونکہ اتنا وہ سارا بچ ہوا تھا نا تو چلیں یہ تھی ویڈیو بلتے ہیں اللہ